اسلام علیکم صبح بخیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صبح کا سمہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہ نکری عام انتخابات کے بعد آج پہلی اسیملی نئے ارکان کو ویلکم کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے پنجاب اسیملی کے جلاس میں آج نو منتخب ارکان حرف اٹھائیں گے اور پنجاب اسیملی کا احوان 371 ارکان پر مشتمل ہے ساتھ نے بھی پتاتے چلوں کہ پارٹی پوزیشن کے حوالے سے مسلمی نون عام انتخابات میں 137 نشستیں حاصل کر کے اسیملی میں سب سے بڑی جماعت ہے انیس آزاد ارکین نے بھی نون لیگ میں ساتھ میں شمول اختیار کر لی ہے اور نون لیگ نے آج اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہوا ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا ایشو جس نے بڑی حلچل مچا دی تھی اور سوشل میڈیا پر تو سپیسیفکلی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ بغیر تصدیق کے بہت ساری چیزیں فوراں سے جو ہے اس کو فورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے والے سے میں دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سنی اسیملی میں جیسے میں سپیسیفکلی راولپنڈی کے والے سے بات کرنے گی لیکن ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے سنی اسیملی میں مقصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور سنی اسیملی میں خواتین کی بیس نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی چھے پر ایمکیم پاکستان اور ایک پر جی ڈی اے کی رکن منتقب ہوئی ہیں ساتھی آپ کو دوبارہ سے یاد کر رہا ہوں کہ سابق کمیشن راولپنڈی نے انتخابات میں مبینہ دھانی کے الزامات پر قوم سے معافی مانگ لی ہے اور انہیں کہا کیونکہ نو مارچ کو وہ ریٹائر ہونے جارے تھے تیت سو سرکاری مرات واپس سلے جانے کے والے سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی تھے اور انہیں یہ بات بھی کی کہ ان کو ایک مفرور سیاسی جماعت کے لیڈر نے بہکایا تھا اور ان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس تمام طرح سورتحال کے والے سے بات کروں گی لیکن اس سب سے پہلے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج اٹھارویں پنجاب اسیملی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے شروع ہونے جا رہا ہے تو اس سوالے سے زیادہ تفصیلات جان لیتے ہیں آسم نصیر ہمارے نمائندے اس وقت پنجاب اسیملی کے باہر موجود بھی ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ سیچویشن کیا ہے وہاں کی اسلام علیکم آسم آج آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اسیملی کے باہر بہت زیادہ یہاں پر کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے مفہور ایم پی ایز جو ہیں ان کی گرفتاری کا بھی یہاں پر بندوبست کیا گیا ہوئے مدیہ یہاں پر سنگلس کا بہت زیادہ ایشو ہے میں آپ کا سوال تو ٹھیک ترہاں سن نہیں پایا لیکن ایک تو یہ میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ بننے جو جاری ہیں وہ پنجاب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سابزادی مریم نواز ہیں جو اس وقت پنجاب اسیملی میں پہنچ چکی ہیں اور آج پنجاب اسیملی کا جو اٹھاروہ سیشن ہے اس کا آغاز ہوگا یہ پہلا اس کا جلاس ہے اور اس سلسلے میں جو ہے اس وقت گھنٹیاں بجائی جاری ہیں جو ایک اس کا پورا طریقہ ہے کہ تمام جو میمبران ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں آج کی جو کاروائی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سابق پہلے سپیکر تھے سبتین وخان وہ حلف لیں گے نو متخب عرقین پنجاب اسیملی سے اس میں کتنی تعداد میں آئے ابھی اس کی تعداد لوگوں کی ابھی تک آنے کا جو سلسلہ وہ جاری ہے جس میں ازاد عرقین جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے ان کی بھی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے مسلمین قنون کے تمام ہی نو متخب عرقین پنجاب اسیملی اور پیپس پارٹی کے نو متخب عرقین پنجاب اسیملی وہ پہنچ چکے ہیں اور مریم نواز بھی پہنچ چکی ہیں مریم نواز نے جب پنجاب اسیملی پہنچی ان سے قبل انہوں نے اپنا جو ریزگنیشن تھا انہیں ایک سو انیس سے قومی اسیملی کا جو انہیں لیکشن جیتے تھے وہاں سے انہوں نے اپنا ریزائن کیا اور پنجاب اسیملی کی جو سیٹ ہے پی پی ون فائی نائن وہاں سے اب وہ اپنا حلف اٹھائیں گی حلف اٹھانے کے بعد یہاں پر جو ہے بقائدہ کاروئی ہوگی جس کے اندر سب سے پہلے حلف ہوگا اس کے بعد سپیکر کا جو انتخاب ہے وہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد ڈپی سپیکر اور پھر قائدہ ایوان کا جو پروسیزر ہے الیکشن جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا تو آج کا ابھی تک کی جو گہمہ گہمی جو ہم نے دو ہزار بائیس میں اسی بیلڈنگ کو دیکھا یہ پنجاب سملی کی تاریخی بیلڈنگ کے ساتھ اس کا ریپٹی کا بنایا گیا تھا نئی بیلڈنگ کا جو چودری پرویز علائی نے اپنے پہلے دورے اقتدار میں شروع کی اور یہ آخری اقتدار میں انہوں نے اسے مکمل کیا یہاں پر ہنگامہ خیزیاں لڑائی جھگڑے میڈیا کے بھو مار پڑتی تھی اراکین اسمبلی کو بھی مار پڑتی تھی ایمن کے چودری پرویز علائی کو بھی یہاں پر مار پڑ چکی آج اس سے بلکل مختلف ہے باہر کافی ٹینس محول نظر آ رہا ہے بہت زیادہ سیکیورٹی ہے لیکن اندر بلکل نورمالائز چیزیں ہیں ایک چیز کے اوپر تسلسل ہے کہ میڈیا کو آج بھی اس پراندر میں جہرے دیا گیا جو جو آج وائب ہے یہاں پہ مجھے سوالے سے بھی بتائیں جو یہاں پہ وائب ہے مجھے سوالے سے بتائیں آج محول کیسا تھا باہر یہ مجھے بتائیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج ایکسائٹمنٹ بھی کافی زیارہ تھی اور مسلمنی قنون کے بہت زیادہ ارکین تو اسو بس ساڑھے آٹھ بے جنہوں نے آنا شروع کر دیا تھا بلکل دیکھیں یہ محول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محول جو ہے نا اندر تو بڑا خوش ہے مسلمنی قنون والے شادیانیں بجا رہے ہیں کہ ان کی حکومت بننے آ رہی ہے اور وہ ان کی طرف سے انہیں ایسے ہی ہے کہ ایک تازہ ہواہ کا ان کے لیے جھونکا ہوگا اور دوسری بات آج ایک اور چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ مریم نواز اگر پنجاب کی پہلی وزیریالہ یا پاکستان کی پہلی وزیریالہ اگر بننے کے طرف ان کا پہلا قدم ہوگا کیونکہ ابھی صرف حلف اٹھایا ہے اس کے بعد دو پروسیجر ہے ایک سپیکر ڈیپٹی سپیکر پھر اس کے بعد انتخاب ہونا ہے پنجاب سمبلی کے قائدہ ایوان کا تو اب ان کی پہلی سیری جو تھی جو حلف اٹھانے کی وہ تو آج مکمل ہو جائے گی تو اس میں بھی کافی خوشی ہے سالسا جو ان کی خواتین عراقین ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے جوشو خروش ہے اور وہ مریم نواز کو اس وقت بڑا آگے کی طرف ریٹ کر رہے ہیں اور اپنا وہ جو بیانیاں ہیں وہ پیش کر رہے ہیں بار بار تو یہاں پر اندر بڑا پرسکول محول ہے لیکن کچھ افراد جو ہیں جن کا نو مئی کے حوالے سے جن کی ایف آئی آرز کھٹی ہوئی ہیں جن میں میاں اسلام اکبال حافظ فرد اس کے علاوہ انتیاز شیخ ان تین افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس کی مکمل طور پر فورس جو ہے وہ انہوں نے چاروں طرح سے کورڈن کیا ہوا ہے یہ میرے جو پسے منظر میں ہے یہ بہت ایک وسیعہ عریز یہاں پر پارکنگ ہے تقریباً یہاں پر پانچ سو ویکلز پارکنگ میں چاہوں گے آپ دکھا دیں کیامرامین سے کہیں ہمیں بھی تھوڑے وقت مناثر دکھا دیں آسین ہم بھی دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے باہر کیا ہو رہا ہے میں اور میرے ناظرین سپیسیفکلی کچھ سنگلس کا آپ کو پتہ یہاں پر جیمع لگی ہے مجھے آواز جو ہے بلکل کٹکی آ رہی ہے آچھا آسین میں چاہوں گی مجھے بھی ذرا دکھا دیجئے آپ کے پاس منظر میں جو پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں کچھ میرے آرڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں میں اپنے کیامرامین کو کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کی آپ کو یہ آور لک کرتے ہیں کہ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب پارک جو آپ کو میدان آگے نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے ساری ٹوٹل پارکنگ ہے یہ تقریباً یہاں پر اگر تین سو اکھتر کا ایوان ہے پھر سپیکر ان کا اسمبلی کا جو عملہ ہے اس کے باوجود ان کی وکس ہر ایک ایک گاڑی کے حساب سے یہ پانچ سو سے زائد کی اندر کی پارکنگ اور یہ چاروں طرف اس کی پارکنگ ہے کو گرفتار کرنا تھا اور ان کی گرفتاری کے لیے یہ تھا کہ کوئی بھی ویکن اندر نہ آئے اور اندر آکے کوئی تماشا نہ ہو باہر سے پورا سکرنٹنائز کر کے جو لوگوں کے نام ہیں میڈیا کا نام ہیں انہیں جانے دیا گیا جن کے وی ای پی کارڈز ہیں وہ جا سکتے ہیں جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ جا سکتے ہیں تو یہ صورتحال ساری یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر کافی سکس سیکیورٹی ہے اچھا ایک چیز میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ہم جو صحافی ہیں نا یہ ہم ایوان کی راہداریوں میں ہمیں خبر ملتی ہے یہ پچھلے دور حکومت میں ایک بڑی بری اس میں مثال ہوئی کہ یہ جب یہ والی بیلڈنگ منی نیا جو ریپلیکہ ہے یہ پنجاب سملی ایک تاریخی عمارت ہے پاکستان مننے سے پہلے کی اور اس کا ریپلیکہ بنایا گیا تو یہاں پر صحافیوں کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا پلاننگ کر کے اور اسی کا تسلسل ابھی تک دیکھنے میں آیا ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مسلم نینگ نون کی اگر حکومت بنے گی تو وہ ان راہداریوں کو جو جنرلسٹ ہیں جن کے ایکریڈیشن کارڈز بنے ہوئی ہیں اور ان کارڈز کا یہ کارڈز پرائیدہ ہمارا ہے سیکیورٹی سبڈوین سے یہ ہماری اپروول کے بعد بنتے ہیں پجاب سملی کے اور یہ ہر کسی کا نہیں بنتا یہ صرف جن کے ایکریڈیشن ہوتی ہے سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے اہداروں کی کلیرنس ہوتی انہیں اگر یہ ہمیں راہداریوں میں نہیں جانے دیں گے تو عوام کا جو حق ہے ان تک حق حد سچ اور جو رائٹ ٹو ایکسس ہے وہ میں سمجھتا ہوں سلب ہوگا تو یہ مریم نواز کے لیے جہاں پر پورے پنجاب کا ایک ان کے پر برڈن ہوگا کہ انہیں انہوں نے ریلیف دینا ہے تو یہاں پر صحافیوں کو بھی ایک آنکھ کے طور پر اور ایک سچائی دکھانے کے طور پر اور ہم یہ کہیں گے کہ فریڈیم آف سپیچ کے طور پر انہیں اندر تک کبھی ایسیس دینا ہوگا صرف پریس کیلری کے اوپر سے آپ کہ آپ اوپر سے اس کی کوریج کر لیں وہاں سے بات نہیں منیں گی یہ میرے خواہد سے بات نہیں کیونکہ بیسے آج کل پاکستان تیرکین صاحب بڑا آزادی رائے کے حوالے سے بات کرتی لیکن پچھلی حکومت میں جو کچھ انہیں کیا ہوئے وہ بھی تباہم تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں آسن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو واز اگر میری کلیر بھی پہنچے کیونکہ آپ کافی اندر کی خبریں بھی جانتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ اس بات سے وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون نہیں ہوں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو سپیکر پنجاب اسیمبلی ہے وہ بھی خاتون ہو کیا آپ کے بھی کان میں ایسی کوئی بات پڑھی ہے انفورچنٹلی میں کچھ سوال ٹھیک تھا آپ کی آواز آرہی کیونکہ جیمر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو مجھے سوال آسن میں مجھے بتائے گا کہ یہ ہمارے سننے میں آرہا ہے جی جی ٹھیک ہے آسن ہمارے سننے میں آرہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو خاتون ہیں ہی لیکن جو سپیکر پنجاب اسیمبلی ہیں وہ بھی خاتون ہی ہوگی کہ ایسی کوئی چیز آپ کے کان پر بھی پڑھی ہے ایسی کوئی خبر نہیں مریہ یہ ابھی سپیکولیشنز ہیں اور اس کے اندر ابھی تک یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ خاتون سپیکر ہوں گی اور میں نہیں سمجھتا بطور ایک میں پولیٹیکل ایک سٹوڈنٹ کے اور پولیٹیکل سائنسل سٹوڈنٹ کے مجھے نہیں لگتا کہ خاتون سپیکر چل سکیں گی کیونکہ یہ ان حالات میں ممکن ہو سکتا ہے جہاں پر بڑا ہی سموتھ لی چیزیں چل رہی ہوں یہاں پر ایک بڑی میسیف ایک بڑی قسم کی ان کے پاس اپوزیشن آئے گی اور یہ جو اپوزیشن ہے اس اپوزیشن کو سمالنے کے لئے بڑا تگڑا انہیں سپیکر چاہیے ہوگا وہاں پر کوئی بڑا مسالیت پسند یہاں کو خواتین اس طرح کا شخص میرا نہیں خیال کہ مسلمنگ نون اس طرح کا کوئی رسک لے گی مریم نواز ایک دھبنگ خاتون ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کی ہے وہ اسے اپنی پارٹی کو انہوں نے لیڈ بھی کرنا ہے آگے چل کر تو ان کی تو وزیرالہ کی نامزدگی سمجھ آتی ہے کہ وہ مقابلہ کر لیں گی کیونکہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت عمران خان کے سامنے وہ کھڑی ہوئی ہیں لیکن آج اگر ہم اسلاملی کے اندر بات کرتے ہیں جب ایک سو سے زائد اپوزیشن کے راکین اس ساڑھے پونے چار سو کے جو ایوان کے اندر جب ان کی بھی تقریباً فورٹی پرسنٹ ان کی نمائندگی ہوگی تو وہاں پر انہیں کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اسی اسمبلی کے اندر مار دار ہوئی سپیکر کو بھی مار پڑی جو ڈپٹی سپیکر تھے اس وقت کہ جب وہ حمزہ شباز کا الیکشن کر رہے تھے بال بھی نوچے گئے تھے یہاں پر جو توڑ پڑ ہوئی یہ صرف مچھلی منڈی نہیں منی تو یہ آنے والے جو دن ہے آسف مجھے تو یہ بتا دے میں ابھی اس وقت آپ کے ہاتھ پر پٹی دیکھ رہی ہوں کیا یہ بھی کسی مار دھڑ کی وجہ سے تو نہیں ہوئی مجھے یہ بتا دے یہ کسی کی محبت ہے یہ میں یہاں پر ہمیں نہیں بتا سکتا تو یہ آپ کو پتہ یہ چلتا ہی ہے تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب کو جو کلچر ہے یہاں پر ادم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے میرا خیال ہے مریم نواز کو اور ان کی پوری جماعت کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہوگا پاکستان کے دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادم برداشت کا پلچر ہے یہ ختم ہو جمہوریت اہی ہے کہ آپ سنیں دوسری پارٹی کو بھی آپ کو دوسری کی جو بھی ان کے آرگیومنٹس ہیں چاہے آپ اسے ڈسگری کریں بہت آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے دیکھتے ہیں جی اب سے تھوڑی دیر بعد پنجاب اسیملی کا یہ اجلاس شروع ہوگا اور چیزیں اتنی سمود نہیں ہیں جتنی سب کو نظر آرہی ہیں جو ہنگامہ آرہی ہے جو ایکسپیکٹ کی جارہی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسیملی میں نہ ہو جو صورتحال بنی کے آپ کے سامنے رکھیں گے مجھے بھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں کہیں مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے نسخہ لکھنے پر پابندی آئیت کرتی ہے ترجمان مزارت سہت کے مطابق پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل اور تمام صوبائی ہیلتھ کیئر کمیشنرز کو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ وائٹیمنز ملٹی وائٹیمنز اور انٹ پر مبنی مصنوعات کی نسخہ جات لکھنے پر پابندی ہے اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکٹری جنرل پی ایم اے پاکستان میڈیکل اسوسییشن ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے کیسر سجاد صاحب ویری گوڈ ماننگ اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ہی بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ پابندی لگائی گئی ہے آپ کے خیال میں کیونکہ یہ دوائیں تو برسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مارکٹ میں دستیاب ہیں اور بڑے آسانی مل بھی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ایک چلی دیکھیں ریزن کیا ہے یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا اور کسی بھی پاکستانی ڈاکٹرز کے علاوہ باہر کے ڈاکٹرز کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جی وائٹیمنٹ لکھنے کے لیے ڈاکٹرز کو منع کیا گیا ہے کہ جی وہ وائٹیمنٹ نہیں لکھ سکتے یعنی کہ ہمارے پاس اگر کوئی خاتون آتی ہیں ان کو وائٹیمنٹ بی کی کمی ہے کلشیم یہ ہم پسکرائب نہیں کر سکتے سہی دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے تو لگتا یہ کہ یہ کوئی کری کو اطایت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جو ان کی نوٹیفکیشن کی مطابق جی اوور دی کانٹر تو خدارہ اوور دی کانٹر یہ دوائیاں رکھ دیا جائے تو اس کی رکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو میڈیکل اسٹور پر کونسی دوائی ڈاکٹرز کی پرسکرشن کے بغیر نہیں ملتی ہے آپ کوئی بھی آدمی کوئی دوائی لے کر کوئی بھی دوائی لینے چاہتا ہے تو وہ میڈیکل اسٹور پر جاتا ہے اور ویڈاکٹرز کی پرسکرشن کے بغیر وہ دوائی خرید لیتا ہے تو یہ تو تمام دوائی ہیں میں تو کہوں گا آپ وائٹیمنٹ کی بات کر رہے ہیں اوور دی کانٹر رکھنے کی یہاں تو میڈیکل اسٹور پر تمام دوائی ہیں اوور دی کانٹر میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جا کے کوئی بھی دوائی خرید سکتے ہیں یہ بہت عجیب بات مجھے لگتی ہے کہ اب دیکھیں ویسٹ میں ہمیں ہمیشہ یہ دیکھا کہ انلیس آرنٹری دونٹ ہاں پر کافی زیادہ اگر وہ تین دن کی دوائی پرسکرائب کریں گے تین دن بعد اگر وہ دوبارہ بھی دوائی پرسکرائب کریں گے تو آپ کو جب بھی جانا ہوگا اس ڈاکٹر کے پاس پر جانا ہوگا ڈاکٹر کے کیس پر دینے ہوگی اور مہنگی بھی ملتی ہے ہمارے جیسے ملک جہاں پر ویسے بھی لوگوں کو وائٹیمنز اور ملٹی وائٹیمنز کی اہمیت کے حوالے سے پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون کونسی دیفیجنسیز ہماری خاتم کرتی ہیں ایسی باگر ڈاکٹرز بھی اس حوالے سے بات نہ کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ہماری صحت پر لوگوں کی صحت پر بڑا سے فرق پڑے گا بہت ایپورٹر سوال ہے آپ کا دیکھئے شاید کسی کو ہمارے یہاں تو صحت کے حوالے سے ہمارے عوام کو بہت زیادہ آگائی موجود ہی نہیں ہے ان کو اور نہ ہی ہماری عوام اس چیز کی کوشش کرتی ہے کہ ہم صحت کے مطالق کوئی معلومات حاصل کریں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو وائٹیمنز ہیں اس کا بھی ہمارے صحت پر مزدر اثرات ہوتے ہیں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسس آف ایوری تنگ از بیٹ اگر آپ کی ٹیلشیم لیول نورمل ہے اور آپ ٹیلشیم کی ٹیبلیٹ کھا رہے ہیں یا آپ کوئی ایسی وائٹیمنز کھا رہے ہیں جس میں کہ آپ کی ایک کو ضرورت نہیں ہے اور آپ اوور ڈوز ہو رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں اس کا برا اثر پڑے گا وہ اچھا اثر نہیں پڑے گا تو اگر آپ اوور بھی کانٹر آپ میڈیسن رکھواتے ہیں جس کی جو مرضی وہ وائٹیمنز لے رہا ہے تو یہاں تو ویسے ہی اتائیت ہے ہمارے اتائی ڈاکٹرز موجود ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ہم سیلس میڈیکیشن کی طرف بھی بڑی جاتے ہیں مطلب ہمیں پتا ہوتا نہیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے اور کسی سے سننے تھے کہ اچھا جی وہ جو ہے وہ زینگ کھا رہی ہے تو چلو ہم بھی زینگ کھانا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو تو دیفیشنسی تھی تو وہ کھائیں گی تو یہ بھی کتنا ضروری ہے بلکل آپ کی بات درست ہے کیونکہ آپ ہی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جانتا ہوں میں جو کہ سیلس میڈیکیشن کے بعد اپنے اس دنیا سے چلے گئے کوویڈ کے اندر بہت سارے لوگ چلے گئے سیلس میڈیکیشن کر کے تو میں یہ چمجھتا ہوں کہ یہ دوست باپ کو یاد نہیں ہو سانا مکی کے وہ چپتے اس کے والے سے اس کی چائے کی کتنی دھوم مج کی تھی اور ہر بندہ وہ خرید رہا تھا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ تو پیٹ ساف کرنے کے لیے ہوتی ہے ایک تو ویسے آپ کو کوویڈ پھر اوپر سے آپ کا پیٹ بھی ساف ہو تو بندہ تو ویسے حل کان ہو کے چلے جائے آپ ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جس کے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کالیفائیڈ ڈاکٹرز کالیفائیڈ ڈاکٹرز جو ہے آپ کو کوئی بھی دوا لکھے گا اس کو اس کی سائیڈ ایفیکٹس پتہ ہوگی اس کو اس کی دوسرے کا پتہ ہوگا کہ آپ کی باڈی ویٹ کے حساب سے آپ کی ہائٹ کی حساب سے کتنا دوسرے آپ کو دینا چاہیے اور اس کی ڈیوریشن کیا ہونے چاہیے لیکن جب ہم سیلپ میڈیکیشن کرتے ہیں یا نون کالیفائیڈ ڈاکٹرز سے مستند ڈاکٹرز سے نہیں لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور نقصان کوئی ابھی گولی کھاتے ہی نہیں ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو جائے لیکن آہستہ آہستہ سو لو پوائزننگ ہوتی ہے آپ کے بعد میں آپ کا جب گردہ خراب ہو جاتا ہے آپ کے کڈنی خراب ہو پیلیور میں چلے جاتے ہیں آپ لیور پیلیور میں چلے جاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کیسے ہوگی اچانک نہیں ہوتا ہے گریجویلی آپ ایسا کام کرتے ہیں جسے کہ آپ کے وسراز خراب ہو جاتے ہیں دل خراب ہو سکتا یہ سب بہت نازک سنسٹیف چیزیں ہیں اور ٹیڈمی تو بہت امپورٹن چیز ہے آپ کا گردہ گردے سے جتنی بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں چاہے وہ دوا کھالیں چاہے آپ کھانا کھالیں آخر میں وہاں سے ہی اس کو فلٹر ہو کے جانا ہوتا ہے تو جب آپ اس کے اوپر انیسیسری لوڈ ڈالیں گے تو بہت برا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توصر سے میں حکومت سے اب پتہ نہیں حکومت چار ایک ہفتے کی بھی نہیں رہی تو اب جو بھی حکومت آئے میں تو ان سے درخواست کروں گا کہ بھائی اس کو ریورٹ کریں فوری طور پر کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان ایک نقصان نہیں ہے آپ اس میں میڈیکل سٹور والوں کو جو ہے آپ نے ساری پاور دے دی ہے کہ میڈیکل سٹور والے جس میں زیادہ کمیشن ہوگا ایک اور لوگوں کا نقصان ہوگا آپ کے علم میں ہوگا کہ کس پروری کو حکومت نے ایک سو چالیز جان بچانے والی عدویات کی جو قیمتیں تھی ہیں اس کو بڑھانے کا نوٹفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کیا تھا تو میرا سوال ہے کہ دواؤں کی قیمتوں میں کیوں ہمیں دن بدن ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ بھی پچھل دنوں بھی عدویات قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اب ایک بار پھے سے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کہ اتنی جلدی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے عدویات یہ قیمتوں میں اضافہ کی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہمارے یہاں مس منجمنٹ ہے ہر چیز کا پرابلم ہے ہم بھی ایکسپ کرتے ہیں کہ جو ہماری دواغ کے اندر جو چیزیں ڈلتی ہیں جس کو ہم راو میٹریل کہتے ہیں وہ باہر سے آتا ہے اور چونکہ وہ ڈالر میں آتا ہے تو اس لیے ہمارے یہاں ڈالر کی جو زیادتی ہو گئی ہے اس کی بڑھ گیا ہے ہمارا ریشیو ڈسٹرب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دوکر صاحب ایو نو اور میں ریمیمبر جب ڈالر جو ہے وہ تین سو تک کی حد کو پہنچ گیا تھا تین سو پندرہ لیکن اس کے بعد ابا کرم ڈالر دیکھیں میں بھی کرنٹ بھی جو آپ کو بتا دو تقریباً دو سو اسی چلے دو سو بیاسی کم ہوا ہے ہمارے ہاتھ چیزیں بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتی ویسے یہ حکومت کو آپ کو نہیں لگتا کہ سبسٹی دینی چاہیے کیونکہ جو جان بچانے والی عدیات ہیں ان میں کینسر کی عدیات بھی ہیں اس میں دیکھا ہے اس میں بھائیڈ بیڈ پرشیر کی بھی عدیات بھی ہیں اس میں شوگر کی بھی ہیں عدیات تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی تو عدیات اور کیونکہ شوگر آپ باکستان میں آپ کو آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا ڈاکٹر صاحب سٹرائر آفزی سوسائیٹی کے والے سے لیکن ہائر سٹرائر سوسائیٹی میں شوگر کے بے انتہا کیسز ہیں تو سبسیڈائز ہونی چاہیے بالکل آپ کی بات درست ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ فارماسیٹکل کمپنیز کو پرابلم ہے ہم بھی ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ایسی پرابلم نہیں ہے کہ آپ اس کا سارا کا سارا بوجھ وہ عوام پر ڈال دیں نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری اس کو منیج کریں اور بہت بار بار میں یہ کہتا ہوں بہت آسانی سے منیج ہو سکتا ہے کہ جی فارماسیٹکل کمپنی کے ساتھ آپ پروپر نیگوزیشن کریں اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے سامنے تاکہ یہ پتہ نہ گے کہ اس میں کیا آپ کی آپس میں لیندین ہو رہا ہے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جی حکومت ان کو تھوڑا سا سبسیڈی دی جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ ٹیکس کے اندر چھوٹ دیں اور دوسری چیزوں میں چھوٹ دیں فارماسیٹکل کمپنی اپنے اخراجات کم کریں تو یہ سب چیزیں کم کر کے آپ دباؤں کی تیمتیں مینٹین کر سکتے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ دولر میں اگر اضافہ ہو گیا تو آپ دباؤں کی تیمتیں بڑھاتے چلی جائیں گے اس طرح اور ابھی آپ کوش ایک نالیج میں ہے کہ نہیں ہے کہ حکومت میں سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے جو پہلے ڈرگ ریگورٹی آتھاروٹی کسی قیمت بڑھانے کی نہیں بڑھانے کی وہ ساری کسا کی فارماسیٹکل کمپنی کو دے جی گئی ہے کہ آپ جو بھی پرڈکٹ بناتے ہیں منیفیکچر کرتے اس کی قیمت آپ ہی مختص کریں تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ یہ تو ڈاکٹر صاحب ان کو سبسرائز بھی نہیں کیا جائے گا تو عوام کا کیا ہوگا مجھے سٹاک مارکٹ کے والے سے بات کریں کیونکہ پاکستان میں سٹاک مارکٹ ایکسچینج میں مسلسل تیسری روز بھی تیزی کا رجان دیکھا جا رہا ہے تو جان لیتی رزوان عالم ہمارے نمائندے وہاں پر موجود بھی ہے اسلام علیکم رزوان ویری بڈ مارننگ تیسرا دن ہے جی آج سٹاک مارکٹ میں تیزی ہے کیا صورتحال ہے اور سرمایہ دار کتے پوزیٹیو نظارے ہیں جی بلکل مدیہ آج تیسرا روز ہے مسلسل پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی دیکھے جاری ہے آج روہ ہفتے کا بھی آخری کاروباری روز ہے صبح مارکٹ میں وہ پوزیٹیو آغاز ہوا تھا آج ابھی اس وقت چار سو سے زائد مارکٹ پیلس ہو چکی ہے باسٹھ ہزار پائنٹ کی حد بہال ہو گئی ہے سٹاک مارکٹ میں اور باسٹھ ہزار تین سو سے اوپر ہنڈرڈ انڈیکس ٹریٹ کر رہا ہے مدیہ ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا آپ کے شو میں ہی کہ جیسے جیسے سیاسی سیاسی سروعتیل بہتر ہوگی اور حکومت کی تشکیل واضح اثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے مارکٹ میں سرمایہ کر واپس آئیں گے اور ایسے ہی ہوا ہم نے دیکھا کہ بت کے دن جو ہے گیارہ سو پائنٹ پلس ہوئی مارکٹ اس کے بعد جمعرات کے دن جو ہے وہ ساڑھے تین سو پائنٹ مارکٹ پلس ہوئی اور آج بھی چار سو سے زائد مارکٹ پلس ہے تو اگر دیکھا جائے تو تین دن میں جو ہے وہ کوئی ساڑھے اٹھارہ انیس سو پائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ جب اوت لیں گے منتقیب نمائن دے اور وزیراعظم حلف اٹھائیں گے اور وزیراعظم پھر ان کی کابینہ تشکیل دیں گے اور پھر نئی معاشی پالیسیوں پر ڈسکس ہوگا اور آئی ایم ایف سے باتچی شروع ہوگی تو سٹاک مارکٹ مزید اچھے جو ہے نوٹس پہ جو ہے وہ جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو مارکٹ پر ریزلٹ آ رہے ہیں کمپنیوں کے بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں وہ بھی مارکٹ پر بہت اچھا اثر ڈالیں گے مدیہ ایک بہت اہم خبر ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے ہم کل ایک سیاسی جماعت کے بانی کی جانب سے یہ خبر آئی کہ وہ جو ہے خط خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو اور کیا کہتے ہیں ان سے کہیں گے کہ وہ الیکشن کا آڈٹ کر آئے اس سے پہلے کوئی بات نہ کرے تو یہ خبر بڑی خطرناک سی خبر تھی سٹاک مارکٹ کے نہ صرف حوالے سے بلکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بھی بہت اہم تھی اور سیاسی حوالے سے بھی تو اس پہ جو ہے وہ کنسن تھا لوگوں نے آئی ایم ایف آئی ایم ایف اب چونکہ پتا ہے ذرائع بلاغ بہت دے دیں اور آئی ایم ایف سے رجوع انہوں نے کیا رات میں ہی ہے اور آئی ایم ایف کا اس پہ وضاحت بھی آ گئی آئی ایم ایف نے کہا کہ دیکھیں ہم سیاسی معاملات پر کومنٹس نہیں کرتے آئی ایم ایف کی ترجمہ نے جولیا ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی معاملات پر جو ہے وہ کومنٹس نہیں کرتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں معاشی اصلاحات جاری رہے پاکستان کی معیشت مستقم ہو اور ہم نئی گورنمنٹ جب آئے گی تو اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جی آپ ایک کرزہ جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر وہ کرزہ نہیں ملا تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ملک جو ہے وہ بینکر اپسی کے دہانے پڑتا just because you broke the deal اور اس کے بعد پھر سے ہی جب ایک اہم جو ہے وہ deal جس کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو آپ اس پہ بھی چلے جائیں تو یہ تو معاشی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بہت بڑی سازش ہے جی مدیہ دیکھیں سازش کہیں یعنی کہیں لیکن بہرحال یہ اس کا امپیکٹ بہت نگیٹیف ہے پاکستان کے لیے اوورال تو یہ چیز اور علی بحمد خان نے آج اس کی تردید بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو کی بھی اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں جو انتخابات کا پروسیس ہے اس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے یعنی خود ان کے پارٹی کے اندر سے بھی جو ہے اس کی جو ہے کنٹرٹیکشن آ رہی ہے اور یہ ایسا اور پھر آئی ایم ایف کی جو وضاحت ہے اس کے بعد لوگوں کو کنسرن دون ہوا تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ آج بھی تید ہے خاص طور سا آئیل اینڈ گیس سیکٹر میں بڑی اچھی بائنگ دیکھی جاری ہے اور مارکٹ بڑی اچھے نوٹ پر اس وقت جاری ہے آج مارکٹ میں دو سیشن ہوں گے پہلا سیشن بارہ بجے اختتام ہو جائے گا ڈھائی بجے دوسرا شروع ہوگا سٹاک مارکٹ میں جو ہے وہ ابھی اچھی خاصی پوزیٹیویٹی دیکھ لیا ہے بہت شکریہ جی دیزوان آن ہمارے نمائند سٹاک مارکٹ سے میں صورتحال سے آگاہ کرے تھے کہ وہاں صورتحال کیا ہے مجھے لگ رہے شروع میں آج بڑی سیریس باتیں ہوئی ہیں بڑا خوشکہ سا ہو گیا بہت سے لوگوں کے لیے تو ذرا اچھی چی مزے مزے کی خبریں آپ کے لیے ایڈ کروں اور مزے کی خبریں کیا مزے کا موسم آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ صرف کراچی میں گرمی ہے باقی تو پورے پاکستان نے دیکھا جائے تو موسم بڑا سا بردست ٹھنڈا ٹھار ہے اور جو پاکستان کی خوبصورت علاقے ہیں سپیسیفک لیگر میں نتیا گلی کی بات کروں تو وہاں پر سفید سفید برف آسمان سے گری تو ایسا لگا کہ ہر طرف چاندی ہی پھیل گیا واقعی لگتا ہے کہ جو شاعر نے شاعری لکھئے ہیں شاید وہ اسی خوبصورتی کو دیکھتے بھی لکھئے اور ایسے میں ملک بھر سے آنے والے سیئیہ موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں نتیا گلی پہنچ بھی رہے ہیں مگر کسے پتا ہے کہ برس سے ڈھکی اس وادی میں ایک ایسا ہیرہ بھی ہے جسے کوئی نہیں جانتا اور اس ہیرے سے ملوا رہے ہیں ہمیں آتف قیوم ملک کے شمالی علاقوں کا حسن دیکھنے سیہ دور دور سے آتے ہیں خصوصاً موسم سرما کے دوران یہ رش بہت بڑھ جاتا ہے ان علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہر لمحہ موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے عام و درفت کے راستے بند ہو جاتے ہیں ایسے میں جی ڈی اے کا ڈرائیور یاسر اپنا بھاری بلڈوزر لے کر میدان میں آ جاتا ہے لینڈ سلائڈنگ کے دوران یا لینڈ سلائڈنگ کے بعد اگر برف اور بھاری پتھر ہٹانے والی مشنری موقع پر پہنچ جائے تو سیہ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ چلو مدد آ پہنچی مگر مدد کرنے والوں کے حالات زندگی کس قدر مشکل ہیں کیا کسی کو اس کا ادراک بھی ہے بھاری بلڈوزر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا یاسر اپنا فرض نبھانے کے ساتھ ساتھ میلو دور موجود گھر کی فکروں میں بھی علجا رہتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ ان کا راتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ موبائل کے آواز بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سنگلز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سردیاں سردیوں میں برف میں بجلی بھی بند رہتی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہمارے لئے ہم خود بھی پرشان ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمارے جو بندے لگے ہیں وہ کہاں پہ لگے ہیں کس پوزیشن میں لگے ہوئے ہیں سیاہوں کی مدد کو ہر وقت موجود رہنے والا یاسر انہی سیاہوں کو اپنے خاندان کے لوگ سمجھتا ہے کام کے دوران یہی لوگ اس کا سب کچھ ہوتے ہیں ان کی مدد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہم خود بھی پرشان ہوتے ہیں پیچھے ہماری فیملیز بھی پرشان ہوتی ہیں چونکہ یہ ہمارا ایریا جو ہے ڈینجرس ہے سلائڈنگ ایریا خاص کر یہ آخری جو سیزن ہوتے ہیں اس میں سنوکہ سیزن ہوتے ہیں اس میں سلائڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہیں جس میں کل پرسو بھی جو گاڑی سلائڈ کے اندر آئی ہے اس کو ہم نے نکالا ہے اور اس کو رشکیو بھی کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اور بھی ادر مسئلہ مسائل ہوتے ہیں لیکن ہم روڈز کو کلیر کرتے ہیں ہمارا سٹاف چوبیس گھنٹے الٹز رہتے ہیں شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی اور یہاں کا حسن دنیا بھر میں بے مثال ہے مگر یہاں موجود یاسر جیسے مددگار لوگ ان علاقوں کے ماتے کا جھومر ہیں ویل سی آفٹر شورٹ بریک ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں سبکہ سما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نکوی آج کل ایک گانا جو کہ سوشل میڈیا پر بہت ذرا ویرل ہے نوٹ اولی اون سوشل میڈیا بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں جو گانا اس وقت ٹوپ ٹرینٹ کر رہا ہے اور اس گانے میں بجا کے دبا کے اس پہ بن رہی ہیں ریل اور وہ گانا جناب آشی و جات ان کی بھائی نائل کو جو نیا سانگ ہے ست کے اس کی بیٹ اس سو کیاچی اس پہ ریل تو بن رہی ہیں بہت اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے مزیدار ویڈیو آٹ وائز بہت بہت طریقے سے اس گانے کو بکٹرائز کیا گیا اور میرے خیال سے جو یوت ہے اسے کافی زیادہ کنیک کر سکیں گے سپیشلی جو ینگ لڑکے ہیں وہ بڑا کنیک کر سکیں گے کیونکہ اس میں جو میسیج گیا گیا نا فرینڈ زون کا کہ جب آپ کو فرینڈ زون اگدم سے کر دیا جاتا اور اس کے بعد پر تمام تر بہت ساری چیزوں کے لیے آپ ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بھی میرے ساتھ میں ایک کام بھی کرتا اب ذرا میں کھیل کے میدان کے حوالے سے بات کروں جناب کی کھیل کے میدان میں کیا ہو رہا ہے تو پاکسان سوپر لیگ کے جو سوپیلا ہے وہ بڑے شاندار طریقے سے جاری اس ساری ہے لیکن وہی بات جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ وہ ویسا شاندار نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہم اس کو دیکھ رہے تھے اس پر آئیسا 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 کر کے جو لوگوں کا انٹرس پین ہے اس میں ڈیویلپ ہو رہا ہے کوئٹا گلائیٹرز نے جناب گزشتہ رات اسلامباد یونائیٹڈ کو شکل ستے کر کامیابی کی ہیٹ ٹرک کر لی ہے اور وہ اس طرح پوائنٹ سیبل پر تین میچز کے بعد اب دوسرے نمبر پر آگئی ہے اسلامباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 149 رنس کا حدف ان کو دیا تھا جسے کوئٹا گلائیٹرز نے سات وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا اور آج بھی پاکستان سوپر لیگ اہم میچز کھیلے جائیں گے محمد وزوان کی ملتان سلطان اور باورازم کی پشاور ظلمی آج رات شام سات بچے جو ہے یہ آپس میں ٹکرائیں گی اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملتان سلطان پوائنٹ سیبل پر پہلے اور پشاور ظلمی سب سے آخری نمبر پر ہے اور یہ میچ کتنا اہم ہے پشاور ظلمی کے لیے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سپورٹس آنیلسٹ حافظ عمران ان کو شاملے گفتگو کریں گے السلام علیکم عمران سب سے پہلے تو عمران میں ذرا بات کرنا چاہوں گی کوئٹا گلائیٹس کے حوالے سے کوئٹا گلائیٹس اب تک جتنے بھی سیزن گزرے ہیں اس میں ہمیشہ سے میری فیورٹ ٹیم رہی ہے ایک پسندیدگی کا انصر تو میرا ہے ہی لیکن اس بار شروع انٹ بڑا سٹار زبردست کیا ہے کہ ایک ساتھی تواتر سے تین میٹ جیت گئے ہیں بہت شکریہ سب بخیر مدیا آپ کو بھی دیکھیں ایک تو یہ شروع سے ہی اس ٹارنمنٹ میں جو نوے ایڈیشن میں شروع ہوئی ہے کوئٹا گلائیٹس تو دوسروں سے اس لحاظ سے مختلف یہ ٹیم نظر آتی ہے کہ کئی ٹیمیں ایسی ہیں جو ایونٹ شروع ہونے کے ایک دو تین میچز کے بعد اپنے رائٹ کامبینیشن کی طرف جانے میں کامیاب ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کی کارکٹی میں کوڑا ساپ کو نمائی فرق نظر آتا ہے لیکن یہاں پر جب کوئٹا گلائیٹس کی اس نوے ایڈیشن میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو ٹارنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا کامبینیشن بنا چکتی تھی اگر آپ دیکھیں کہ تینوں میچز میں کیا انہوں نے ٹیم میں کوئی تبدیلی کی جو پہلے میچ میں کھلایا تھے دوسرے میں بھی وہی دوسرے میں بھی وہی تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ ان کی جو پری ٹارنمنٹ تیاریاں تھی وہ بہت اچھی تھی پری ٹارنمنٹ جو ان کو حکمت کے ملی تیار کرنا تھی انہوں نے اچھے طریقے سے کی اپنے جو ڈراب پلے سے وہ بہت اچھے لیے کامبینیشن اچھا بنایا اس کا ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں سپننرز بہت اچھے ہیں ان کے پاس فاس بولز بہت اچھے ہیں بیٹنگ آرڈر آپ دیکھیں بلکل سیٹ ہے کچھ تبدیلیاں نہیں کر پا رہے ہیں کرنے کی ضرورت ان کو پیش نہیں آرہی ہے چیزیں ان کی اچھی چل رہی ہیں اس سال بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے ان کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں جو ان کے ٹاپ کرکٹرز ہیں وہ ٹاپ پرفارمنسز دے رہے ہیں اپنی ٹیم کی ضرورت کے مطابق جہاں کہیں وکٹ کی ضرورت یا وکٹ مل جاتی ہے یہ ضرور دیکھنا پڑے گا ویسے جس طرح سے ابرار گنت بازی کر رہے ہیں اس کی بھی اہم میچ میں ہیں ابرار کی لائن ڈینٹ کو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے وہ اتنی زیادہ متاثر کے مشکلات پیدا نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے ان کی سراؤنڈنگ میں اچھی بالنگ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اقیل اچھی بالنگ کر رہے ہیں آمیر اچھی بالنگ کر رہے ہیں حسنین اچھی گنت بازی کر جاتے ہیں تو ایک آگ کو بولر کو ان کے وان کے لیڈیگر بولر کی خاص بھی اچھی بولنگ ہے اچھی کارکتکی اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے تو کوہٹا کام اس مرتبہ اب تک کی جو تینوں مچ انہوں نے اچھی وقت کھیلی ہے اور انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کیا ہے اور ایک اور نے ایدشن بھی جانا نے کیا ہے ایک ایک گوڈ ایدشن اگر اگار ایک جنسی نیزی ایک گوڈ ایدشن ایک اینکار اینکار وہ نگوڈ ایدشن آپ ان کے اس میچ کو دیکھیں جس پر انہوں نے لاہور کے خلاف رنس کیے تو کل جب وہ آئیں ہیں دیکھیں یہ بڑے نئے نئے کھلاڑی ہیں ان کو ایک ہی میچ کے بعد اتنی زیادہ اگر توجہ ملتی ہے تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ ہر قسم کے کنڈیشنز میں ہر پالنگ کے خلاف کھیل پائیں گے کل جب نسیم ان کو گھن بازی کر رہے تھا تو بہت بڑا فرق آپ کو نظر آیا کہ اگر کوئی ایک نوجوان کھلاڑی ہے اور وہ بڑے شورٹ کی طرف جا رہا ہے یا جب بال سونگ ہوگا اچھا بولر آپ کے سامنے لگا ہوگا آپ اس کا مقابلہ اس انداز میں اعتماد کے ساتھ کر سکتے ہیں جتنے بال انہوں نے رسین کو کھیلے جتنے بال انہوں نے رسین کو کھیلے ایک بال بھی شاید وہ کونفیڈنس کے ساتھ نہیں کھیل پائے ہوگے تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں یہ بہت نئے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے آگے آنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجموعی طور پر آپ نے کہا تو یہی نہیں بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کوئٹا اسی سے خود اچھے طریقے پہل رہی ہے اچھا مجھے بتائیں آج تو دو بلے باز جو ہیں ان کی ٹیموں کا مقابلہ ہے آج بابر آزم کی ٹیم اور آج محمد رزوان کی ٹیم ان دونوں کی ٹیم میں مدھے مقابل ہونے جا رہی ہیں تو کیا لگ رہا ہے کس کا بیٹنگ اٹیک جو ہے وہ گلی کو پچھاڑ کے رکھتے گا ملتان سلطان کا شمار بھی ان ٹیموں میں ہوتا ہے جو نسبتاً بہتر ہیں سیٹل ہیں اور ان کا ایک بڑا فرق جو ہے وہ گیم اویرنس ہے محمد رزوان کی اور ان کے دیگر کریگٹس کی جو ان کو فائدہ دیتی ہے اچھا خاصا آپ دیکھیں کہ جو لاہور کے خلاف انہوں نے میچ جیتا وہ پرفارمنس اوپر سے جب مشکل کنڈیشن سی تو سروائیو کیا محمد رزوان نے پارٹریشپ بیلڈ کی اور اس کے بعد جب آخر میں درمیان میں افتخار احمد نے جس طرح سے رنس کیے جا رہانا انداز سے ایک ہی اوور میں جو میچ جو کہ لاسٹ اوپر ڈراما ہو سکتا تھا لیکن اس میں انہوں نے ایک اور پہلے زمان خان کے اوور میں اتنے رنس بنا دیئے کہ ان کو بہت آسانی سے میچ انہوں نے جیت دیا تو یہ جو ملتان سلطان کے ٹیم ہے ان کو برتری حاصل ہوگی یہ نسبتاً بھی اس کا ٹیم ہے پشاور ظلمی بابر خود تو رنس کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹیم ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے بولنگ کے شو میں میں بھی بیٹنگ کے شو کر رہی ہیں تو ان کے لئے مشکلات ہوں گی لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھتے ہیں مدیہ یہ نوہ میچ ہے اس سیزن کا نوہ میچ مطلب بیچ نمبر نائن ہے آج اور اگر مجموعی طور پر دیکھتے ہیں صرف ایک میچ جو ہے وہ سنتری خیز ہوا ہے اس مرتبہ کرکٹ کی کوالیٹی وہ نہیں ہے بیار بور نہیں ہے جو پی ایسل کا خاصہ ہوتا تھا شائکین کی توجہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ سٹیٹیم بھرے ہو دیتے ہیں ماضی میں اگر پاکستان میں جب کبھی بھرے ہوئے ہیں تو یہ دو تین چیزیں بڑی علامنگ ہیں ہمیں اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ پر دیکھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ امران اگر ہم اس کو پہلے سے تشیر کر دیتے ہیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو ہیڈز اپ دے دیتے ہیں تو لوگوں کو کافی تک تیار ہو جاتے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں یہ دو چار ٹیبل پر جی جی اچھے چار ٹیبل پر دو غریر تیمیں بھی میرے سامنے موجود ہیں آپ کا میرا شہر لاہور جی جی آپ کا میرا شہر لاہور ہے مطلب ماشر سے تین میچز کھیلے تینوں کی تینوں ہار گئے دن پی شاہر دو مچز کے لئے دنوں کی دنوں ہار گئے دیکھیں بہتری ہوگی لاہور ہر مرتبہ ہیران کرتا ہے لاہور ہر مرتبہ ہیران کرتا ہے آن پیپرز لاہور کی تین ٹھیک ہے یہ جب کلک کرنا چروع کریں گے شاہین نے اچھے گیند کیا آخری مچ میں زمان نے اچھی گیند بازی نہیں کیا ابھی تک ہارے تھوڑا سا بہتر ہوئے ہیں اب شائے ہوپ ان کو جوائن کر لیں گے ان کا کومبینیشن اور بہتر ہو سکتا ہے یہ وہی تو کہہ رہی ہے فارم میں کب تک آنا چروع ہوں گے بہتر ہوگی دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے یہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کے ساتھ بہت جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ ٹیم اگر زیادہ بہتر نہیں کھیلے گی اگر ایک آدھ میچ اور ہاتھی اگر واپسی کے امکانات کام ہو جائیں گے یہاں سے ان کو اگر چار پانچ میچیں مسلسل جیتے ہیں ٹورنمنٹ کو زندہ رکھنے کے لئے ان کی موجودگی ٹورنمنٹ کی دلکشی کے لئے دلچسپی کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے ہم صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ حافظ عمران موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے پیسل کے حوالے سے اس وقت جو سب سے زبردہ ستگری ٹیم جاری ہے وہ دو ٹیم ہیں جناح ملتان سلطان کوئٹا گیاریٹریس وہ تو آج پتہ چلے گا کیونکہ ملتان سلطان کا آج چپڑاؤ پڑھنے جا رہا ہے وہ پشاور ظلمے کے ساتھ ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پہلی پوزیشن برکرا رکھتا ہے یا پھر نیچے آتا ہے پھر پشاور ظلمے تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو جناب آج شام سات بجے کے میچ کے بعد ہی پتہ چلے گا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے بس تقیباً ہارڈلی اٹھارہ دن رہ گئے ہیں اٹھارہ سترہ دن رہ گئے رمضان آنے میں اور جب رمضان آتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ تمام طرح وہ چیزیں جو کہ رمضان میں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں اشیاء خرونوش کی قیمتیں ہم نے ہمیشہ دیکھی ہیں کہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں کھجور کی قیمتیں ہیں فروٹس کی قیمتیں ہیں بیسن کی قیمتیں ہیں ہر وہ چیز ہر وہ چیز جس کا استعمال افتاری میں ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہی مہنگی اس حوالے سے ہمارے نمائندے خوشید عالم نے جو ہے کچھ ان کا تجزیہ ہے کہ رپورٹ تیار کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں رمضان المبارک کی آمد میں تین ہفتوں سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے اور ایسے میں ہم معلوم کریں گے بازار میں ان اشیاء کے دام جن کی سب سے زیادہ مانگ رمضان میں ہوتی ہے جی ہاں خجور، بیسن، سفید چنہ، کالا چنہ اور چینی چینی اس لیے کہ اس سے بنتا ہے شربت ہم معلوم کریں گے خریداروں اور دکانداروں سے ان کے تاثرات رمضان کی اس باہر جو ہے نا مارکٹوں میں کنڈیشن ایسی ہے قوت خرید جو ہے نا لوگوں کی بھی گو گئی ہے سر ہر چیز ہی اب مہنگی ہے سستہ تک اجوی نہیں ہے انسان صرف سستہ ہے مدوری ہماری پانچ سو روپے اور خرچہ دیکھو مہنگائی دیکھو کہاں پر بوجھ گئی ہے آپ خود بتائیں اید اور رمضان کا خرچہ کیسے نکالیں گے؟ بچ جگات وطرہ لے گے نکالیں گے بیسن کا اور چنہ کا کیا ریٹ ہے؟ دیکھیں چنہ کی ڈال جو ایک سو نوے روپے کلو اور ایک سو پچاسی روپے کلو تھی مگر میل والوں نے کچھ ایسا بڑھایا ہے کہ بیس سے تیس روپے کلو پر بڑھا دیا ہے دو سو تیس روپے کلو چنے کی ڈال ہو چکی ہے رمضان کی کیا تیاری کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جو ہے نا لوگوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے رمضان تو بہت دور کی بات ہے چنہ مہنگا ہے آٹا مہنگا ہے ساری چیزیں مہنگی ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ پاک لوگوں کو کھلا رہا ہے مہنگائی ہو یا سستہ ہو لینا تو پڑے گا ہمیں رمضان میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں لی مارکٹ کی مشہور کھجور بازار میں اور ہم معلوم کریں گے یہاں دکاندار سے کہ کھجور کے دام کیا ہیں اور کہیں رمضانوں میں اس کی قیمتیں مزید اوپر تو نہیں جائیں گی کھجور کا کیا ریٹ ہے کم سے کم کتنے کی ہے اور زیادہ زیادہ کتنے کی ہے؟ کھجور کم سے کم کھجور جو ہے نا ڈائی سو روپے کلو ہے دو سو روپے کلو ہے اور زیادہ زیادہ سے زیادہ کھجور ایرانی کھجور وہ کم سے کم چیسو روپے کلو ہے کھجور ابھی سے لیے پھر رمضان میں رش ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا تو کوئی ریٹ بھی اچھا ہے اور سکون ہے یہ آئی سا مل گیا کھجور آپ کو چار سو پینتیس روپے کلو جی ایرانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال تیل زیادہ مہنگا تھا اب سستا ہو گیا ہاں اس زفر ریٹ تو کم ہے خیر اللہ کا شکر اور مزید ہو جائے تو یہ اللہ کی مرضی اچھا ہے لوگوں کو تو ریلیف ملنا چاہیے اب یہ رمضان میں شروع ہوا نہیں ہے اور انہوں نے چینی کو کیا بڑھا دیا سات ہزار کا کٹایا آج کراچی کے بازاروں میں رمضان کی آمد سے پہلے ہی چینی پانچ سے دس روپے فی کلو مہنگی ہو چکی ہے اور دکاندار کہتے ہیں کہ آئندہ جنوں میں چینے کی دال بھی مہنگی ہونے والی ہے یعنی بیسن کے دام بھی بڑھ جائیں گے بقیہ چیزوں کی قیمتوں میں پر کتنے لگیں گے اس کا اندازہ بھی آنے والے جنوں میں ہو جائے گا کیامرمن قاسم رئیس کے ساتھ خرشید عالم سامہ کراچی اور اب بات کرتے ہیں امین سیانی صاحب کی جنہوں نے اپنے مشہور ریڈیو پروگرام بناکہ گیت مالا کے ذریعے کئی نصدوں کو انسپائر کیا اکیس عوری کو اکیانوے برس کی اہم میں انتقال کر کے اور انیس سو سان میں ان کا مشہور ریڈیو پروگرام بناکہ گیت مالا ریڈیو سیلون سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان کی پہچان بن گیا اس شو کا دورانیاں تیس میرٹ ہوا کرتا تھا اور امین سیانی بھارت کی وہ پہلے ریڈیو ہوس سے جو ایک مکمل ریڈیو شو پیش کیا کرتے تھے بناکہ گیت مالا میں امین سیانی اپنے مقصوص انداز میں سننے والوں سے باتچیت کرتے تھے اور اس باتچیت کے بیچ میں انہیں پسندیدہ فلمی گانے بھی سنائے جاتے تھے اپنے سننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ ہمیشہ بہنوں اور بھائیوں کے الفاظ استعمال کرتے تھے سبح قسمہ کے پلیٹ فارم سے ہم امین سیانی کے فن اور شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ نے چاہے ان کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو آپ ان کے دور میں آپ نے وہ ریڈیو سنا ہو یا نہ سنا ہو آج بھی آپ کو ان کی آواز کئی نہ کئی حوالوں سے یاد رہے گی مجھے چھوٹی سی بریک لینے بریک کے بارے دیتے ہیں مجھے چھوٹی سوچل میڈیا کے دور میں جہاں پر بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر پاتے ہیں اور ہمارے اور لوگوں کے درمیان اور سپیسیفکلی ہمیں سیربیٹیز کے والے سے بات کروں ان کے اور لوگوں کے دمیان فاصلہ بڑا کم ہو گیا ہے اور لوگ ان کی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے جان پاتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں خوب سے خوب تا جو چیز ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے کوئی اپنی نیگٹیف چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنا پسند تو کرے گا نہیں اور انفرینسر کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے فود بلوگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انفرینسر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہیں پہ کھانا کھانے کے لیے بھی چاہتے ہیں تو بہت سارے چیزیں سپانسر ہوتی ہیں ان کی ان کو فر فری ہوتی ہیں تو وہ جو چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں بابا پکچرز لگا بھی رہے ہوتے ہیں بابا بھی رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسی ہی لائف جو سٹائل ہے وہ انجوائے کریں شادیاں سپیسیفیکلی میں اگر میں پاکستان میں شادیوں کے والے سے بات کروں there was a time جب صرف تین فنکشنز ہوتے تھے مطلب چلے چار فنکشنز جس میں مائیوں کا فنکشن ہوتا تھا مہنڈی ہوتی تھی برات ہوتی تھی ولیمہ ہوتا تھا اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوالی ہے رنگ ہے جس کو اب خولی کنابی دے ساتے بیکز وہ رنگ سن ڈاؤنرز آگئے ہیں اور مائیوں ہیں ملاد ہے پھر پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں پھر مہنڈی ہے پھر شیندی ہے کہیں پھر وہ میں دیکھتی ہوں مہنڈی بھی ہو رہی ہے شیندی بھی ہو رہی ہے پھر برات بھی ہو رہی ہے گو کہ شیندی کہتے ہیں کہ برات اور شادی کا ایک مکس ایک ایونٹ ہوتا ہے جو آپ میں ایک ایونٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جی ولیمہ بھی ہے پھر ولیمہ کے بعد پھر کوئی کوالی ہو جائے اور مطلب لائن سے ایونٹس ہیں ٹھیک ہے جو لوگ افورٹ کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ کتنی کلاس ہے جو کہ یہ تمام تے چیزیں یہ فنکشنز یہ ایونٹس یہ کپڑے یہ کھانا یہ ڈیکوریشن یہ فورٹ کر سکے اسے ہو کیا رہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اسی چیزیں چاہیئے پھر اپنے مابا پہ وہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں پیرنس کو پہلے یہ ٹنشن ہوتی تھی کہ ہم نے بچی کو زیور دینا ہے اب پیرنس کو ٹنشن ہوتی کہ نہیں بھی ہم نے اتنے ایونٹس بھی کرنے ہیں ہم نے بچی کو ڈیزانر کے جوڑے بھی پینانے ہیں اور ہم نے باقی لوگوں کو اتنا دینا بھی ہے وانڈیس سے بڑھ کے کافی زیارہ ڈشیں رکھیں گے تو لوگوں میں ماری عزت پڑے گی اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ کاثر ہیں پیلم سے بھی کہتے ہیں کہ جی جہیس کی وجہ سے بہت سارے بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی اب ایسی بہت ساری میں ان کو فضولیات بھی اگر کہوں تو شاید جسٹیفائی کر دیں میرے پوائنٹ کو لیکن اتنے زیادہ جو چونچلے آئیڈ ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی لڑکیوں کی دباں گے بیٹھ گیا کہ اگر کوئی ایسا لڑکا ملے گا تو تب میں شادی کروں گی اور پھر مڈکے کے ذہنے بھی بہت سارے چیزیں آگئی ہیں تو یہ جو رسم چلی ہے کیا ہمارے اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کیا ہمیں شریعت بھی یہی درست دیتی ہے اسی والے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ مذہبی سکولر فرانو ویس صحبہ ہمارے ساتھ کشاملے کو گفتگو کریں گے سلام علیکم فرانو پا سب سے پہلے مجھے فرانو پا بتائیں کہ ہمارے دین میں اور ہمارے کلچر میں اتنی شوشہ تو کبھی میں نہیں تھی جتنی اب آگئی گئے اس کی بڑی ریزن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے شادی جو ہے نا وہ سب سے آسان ترین کام ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہا کہ اپنے نکاح جو ہے وہ مساجد میں کیا کرو اور اس کا خوب اعلان کیا کرو تو یہ تو ایک آسان سا طریقہ ہو گیا کہ آپ مسجد میں چار لوگوں کو لے کے جائیں دو گواہ لڑکی کے اور دو لڑکے والوں کے طرف سے فیملی کے چند لوگوں نکاح کریں اور آسانی سے ہو جائیں یہ وہ آسان اور سادگی کا طریقہ ہے جو ہمارا دین بتا رہا ہے اچھا اگر ہم اس کو یہ بھی کہہ لیں کہ ہمارا کیا ہمارا ثقافتی طور پر بھی ہمیں کوئی ایسی اجازت مل رہی ہے تو دیکھئے ثقافت بھی آپ کی جو اخلاقی اور سماجی اقدار ہیں انہی کا نام ہوتا ہے نا تو ہماری اخلاقیات بھی ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ جو چند لوگوں تک تو محدود ہوں لیکن دیگر لوگ اس کو دیکھ کر ایسا سے کم تری میں مبتلا ہو جائیں تو جن باتوں کا آپ نے حوالہ دیا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی تمام چیزیں ہیں جو غیر اخلاقی ہیں میں سمجھتی ہوں کیونکہ اگر آپ ایک ایسی بچی کی شادی دکھا رہے ہیں جس نے کروڑوں روپے اپنے زیور پیر اور کپڑوں پر خرچ کیے ہیں لیکن ایسی بہت ساری ہزاروں بچیاں جو اس کو دیکھ کر خوش تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس کر رہی ہیں کہ کاش ہم بھی یہ افورڈ کر سکتے تو دین ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں اس کی اجازت دیتا کہ تم نمائش کرو دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہے اور آپ دینا بھی چاہتے ہو اپنی اولاد کو آپ دو لیکن اس کی نمائش نہ کرو تو اگر آپ تمام چیزیں جو دینا چاہ رہے ہیں وہ دینے کے باوجود سادگی کو نمائیہ طور پر سامنے رکھتے ہیں اور مساجد میں نکاح کرتے ہیں اور چند لوگوں تک محدود رہتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ چھپا کر دیتے ہیں تو پھر تو کوئی آر نہیں ہے اس میں یہ جو اتنے بڑے ایونٹس ہیں یہ اتنا پیسہ جو خرج کیا جاتا ہے یہ اتنا جہیز جو دیا جاتا ہے کیا یہ اچھی کامیاب شادی کی زامن ہو سکتی ہے زمانت ہو سکتی ہے زمانت تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی دیکھیں جہاں تک یہ نمائش کی بات ایک حد تک تو آپ اپنی تمام چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے کپڑے بھی انہوں نے بہت ساف ستھ رہے یعنی اچھا لباس نہیں پہنا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں سے پوچھا کہ میرے خیال کے مطابق تو آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ نے ایسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے تو وہ شرمندہ ہوئے اور وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اگلی دن جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے بال تراشے ہوئے تھے داڑی کو بڑا اچھا سے انہوں نے تراشا خراشا ہوا تھا لباس اچھا پہنا ہوا تھا خوشبو لگائی بھی تھی دیکھیں یہاں تک تو اجازت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں دیا ہے اس کا اظہار کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان چیزوں کی اجازت تو دین ہرگز ہرگز نہیں دیتا لیکن کسی حد تک اگر آپ اپنی تمام چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی دولت کا اظہار یا کسی اور چیز کا اظہار وہ خوشحالی کا زامن نہیں ہو سکتا خوشحالی کا زامن وہی چیز ہے کہ آپ اچھی تربیت کی بھی ہو اپنے بچوں کی آپ نے ان کو جو ہمارا دین کہتا ہے کہ آقل اور بالغ لوگوں کا نکاح ہو برازہ اور رغبت ہو یعنی دونوں مچورٹی کے اس لیول پہ ہوں کہ صرف جسمانی طور پر وہ بالغ نہ ہوں بلکہ ذہنی طور پر بالغ ہوں اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں کہ ہم جس زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کی ذمہ داریاں ہم نبھا سکیں گے تب خوشحالی ہوتی ہے اچھا یہ کتنا سوڑی ہے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ موٹیفیشن سپیکر جب جاوید صاحب ہمارے ساتھ پہنچ ہوتے ہیں جاوید اکوال ہم نے بات کر رہے تھے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو ساتھ بٹھا کے ایک کانسلی میں ہونے چاہیے اور ان کو پتا چلے کہ ان کو رسپونسیبیلٹیز کے والے سے بتانے چاہیے لیکن دیکھیں فیزیکل طور پر تو ہم ایک عورت کو ماں بنا دیتے ہیں اس کے اندر سے رسپونسیبیلٹیز آ جاتی ہیں لیکن باپ فیننشلی طور پر اور منٹلی طور پر وہ باپ کی اس میں نہیں جا پاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی اہم چیز کی ضرورت جو اس وقت میں محسوس کرتی ہوں اور جب میں اپنے آس پاس ان بچوں کو دیکھتی ہوں جو چھوٹی عمروں میں شادیاں کر لیتے ہیں یا تھوڑے مچور بھی ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے آنے کے بعد اس کو ایکسپنی کر پا رہے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں نا اب کالیج لیبل پر ایک نیا سبجیکٹ جو ہے وہ انٹیڈیوز کرنا چاہیے اور وہ ہے پیرنٹنگ اور پیرنٹنگ پر ہمیں دین کے حوالے سے بات کرنے چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شادی کرنے کے قابل ہیں جو جسمانی طور پر اور اقلی طور پر بالغ ہیں ان کا نکاح ہو اور وہ زندگی میں آگے بڑھیں پھر ہم بچوں کو یہ تربیت دیں کہ جب آپ ماں بنتی ہیں یا جب آپ باپ بنتے ہیں تو وہ کون سے ذمہ داریاں ہیں آپ کے پارٹنر کی طرف سے اور آپ کی اولاد کی طرف سے اور وہ فیملی میمبر جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں سپیشلی پیرنٹس کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں جو کہ گھروں میں تو نہیں دی جاری اسکول اور کالیج میں ہی دے دیں ایک سبجیکٹ ہی انٹرڈیوز کرا دیں تو ایٹ لیسٹ ہم ایک خوبصورت مارشل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں بہت سارے لڑکے لڑکیاں وہ نفسیاتی مسئلوں سے گزر رہی ہیں مطلب بظاہر تو وہ زندگی کے جس بھی فیلم میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں they are going successful but as a person they are so toxic and they are so insecure کہ وہ commitment سے بھی بھاگتے ہیں اور وہ اپنی mental ہے تو مطلب ان کی کیا ہوگی لیکن وہ اگلی کی mental ہے بھی برباد کر دے تو میرے فیرنٹس کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ بچے کیا ہمارے اس گراف پہ بھی ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو اس کے حالے اسی لیے میں نے کہا کہ وہ جو بلوگات ہے وہ صرف جو لوگ کہتے ہیں بالک ہو گیا بچہ بھئی آپ کا جسوانی طور پہ بچہ اگر بڑا ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں وہ اکلی طور پہ بھی بالک ہے تو اکل کا چیک کرنا ضروری ہے ایسے وہ قرآن میں ہے نا کہ سور نسا میں ایک آیت کا ترجمہ اس کا مفہوم ہے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یتیم بچے جو ہیں وہ بلوگت کی یعنی اکل کی بلوگت پہ پہ پہنچ جائیں اور سمجھداری کی بات کرنے لگیں تو تب ان کی دولت ان کے سپورٹ کر دو یعنی وہ لوگ جو ان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے سر پر دست شفقت رکھ لیتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ ان کا مال جن کی تم حفاظت کر رہے ہو اس وقت تک نہ دینا جب تک وہ اقلی طور پہ بالک نہ ہو جائیں تو جب آپ کو مال اور دولت کے حوالے سے ایک چیز بتائی جا رہی ہے تو ایک انسان جو آپ کے زندگی میں آ رہا ہے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ بڑی ہے مال اور دولت سے بھی بڑی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ماں باپ بھی یہ چیز دیکھیں کہ بچے اقلی طور پر کتنے بالک ہیں سمجھ ہے شعور ہے ذمہ داری لینے کے قابل ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ کریں اور وہ بٹھا کے پہلے ان کی ایک پوری کاؤنسلنگ کریں کہ آپ تو ایک نئے زندگی میں داتل ہو رہے ہیں ونہا اتنا خرچہ جو آپ کر لیں گے اور اس کا فائدہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا اور پیسہ کا نقصان بھی کلک بات ہوگی بہت آج کل بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو پہلے بٹھا کے ایک طرح سے ان کو بھی جج کیا جائے کہ آئے وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ فرانوی صاحبہ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے ایک تو جو بہت ضروری جو ایک دھوم دھڑکے اور چیزیں ساری ایڈ کر دیں گے جو خرچے بہت ضرور شادی کی وینٹس میں ایڈ کر دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ جو خرچے زمانت ہو سکیں آپ کی کامیاب شادی کے اب در آگے بڑھتے ہیں اور محضر آپ کی صحت کے حوالے سے کافی زارہ کنسرنز ہیں اس کی ریزن یہ کیونکہ کراچی میں نئے وائرس جنہوں کی بازکشت کافی زارہ سنائی دینے لگی ہے اس وائرس سے نزلہ بخار خانسی زکام یہ پھیل رہا ہے اور اس وائرس سے دمیں اور زیابتی اس کے مریضوں کی جو لوگ ہیں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس وائرس کے مریض جو ہیں یہ درد سر خانسی زکام بخار کی علامات کے ساتھ اسپتال آنے لگے ہیں سیول اسپتال میں اب تک بارہ سو پچھتر کیس اس وائرس سے ریپورٹ بھی ہو چکے ہیں یہ وائرس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کل لوگوں کو یہ زیادہ اٹیک کرے گا اس وائرس سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید خان جو کی پروفیسر فیتھولوجی ڈاو یونیورسٹی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سعید بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر سعید سب سے پہلے تو یہ بتائے گا یہ جو وائرس آیا ہے میں تو اس کا نام بھی صحیح پرناؤنس نہیں کر پار اس ایڈینو اور مجھے ذرا قصیب ہی کیجئے گا یہ کہاں سے آیا ہے یہ کیا وائرس ہے اسلام علیکم مدیہا thank you for inviting me into your show اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ایڈینو وائرس نام سے ایڈینو وائرس ہے اس کا نام اور یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے یہ نیوز میں کافی زیادہ اس کا بھی چرچہ ہے لیکن یہ پرانا وائرس ہے اور یہ وقتاں بوقتاں آتا رہتا ہے سپیشلی جو سیزن چینج ہوتا ہے تو اس وقت جو ریسپیریٹی انفیکشنز ہیں سانس اور گلی کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو ایڈینو وائرس بھی سامنے آتا ہے تو یہ خطری طور پر کوئی نیا وائرس نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلکل نہیں ہے لیکن کافی لوگ اس کے نام سے معنوس نہیں ہے اور کافی فرس ٹائم لوگ اس کا نام سندھ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک نیا وائرس ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس میں یہ ایکزست کرتا ہے پہلے سے اور یہ باقی ان کی جو علامات ہیں باقی کافی ساری بیماریوں سے ملتی جلتی اس کی علامات ہو سکتی جس آپ نے بتایا انٹرو میں کہ گلہ خراب ہونا نزدہ تکام کا ہونا شدید بخان کا ہونا تو یہ علامات باقی بیماریوں میں ملتی جلتی ہے اور اس وقت جو سمٹمز چل رہے ہیں وہ ایڈینو وائرس بھی ہو سکتا ہے اور وائرس بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے کووڈ کی کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں تو باقی اور بیماری اس علامات کے ساتھ سامنے آرہی ہیں یہ وائرس یہ ایڈینو وائرس ہے یا یہ کرونا وائرس ہے یا یہ کوئی اور وائرس ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور جب تک ہم کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کرتے تو ہم سمٹمز پر بیس کر کے کتئی طور پر اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ایکسکلوسیبی صرف ایڈینو وائرس ہی لی ہے تو اس لیے اگر ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ یہ ایڈینو وائرس ہے یا کوئی اور وائرس ہے تو اس کو لیبارٹری ٹیسٹ لازمی کرنا چاہیے آدھر وائز ہم پھر سمٹمیٹک جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم دے سکتے ہیں لیکن ہم یہ کتئی طور پر بلکل نہیں کر سکتے کہ اس سے ایکسکلوسیبی یہ ایڈینو وائرس ہے کہ اس کے سمٹمز باقی بھی ماری سے کافی مشابہ ہیں صحیح لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ کے سامنے ایسی کچھ چیز آئے ہیں ایسے کچھ کیسز آئے ہیں کہ جہاں پر ایڈینو وائرس نے بہت سخت ریاکٹ کیا ہو کسی مریض پہ یا پھر بہت سخت ریپروکرشنز ہو اس وائرس کے ایڈینو وائرس جو سمٹمز بتائیں اسی طرح کہ سمٹمز کاؤز کرتا ہے تو یہ کتئی طور پر کوئی جان لیوہ بیماری مومن کاؤز نہیں کرتا لیکن خصوصاً ان لوگوں میں جن کا ایمین سسٹم ویک ہے تو خود بھی بیماری ان کو شدید متاثر کر سکتے جس میں چوٹے عمر کے بچے بھی شامل ہیں اور زیادہ عمر والے بزر حضرات یا ان شخص کو جن میں پہلے سے کوئی بیماری ہو تو ان کی ایمین سسٹم ویک ہونے کے وجہ سے ان کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے لیکن جتے بھی وائرل انفیکشن ہے میں عمومی طور پر یہ مشکلہ دیتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ بیماری پھیلے نہ اگر عام عوام کیلئے کرتا ہی نظر اس کے کونسا وائرس ہے کونسا بیکٹیریا ہے ان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے کہ جب تک وہ جراسیم جسم کے اندر داخل لیں وہ بیماری کاؤز نہیں کر سکتا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی جراسیم ہمارے جسم کے اندر داخل لیں اور اس کو داخلے کو منع کرنے کیلئے حفظانی صحت کو جو اصول ہے اسپیش میں ہم نے ایسو پی سیکھی تھی اگر وہ ہم اپلائی کریں تو بلے کوئی بھی وائرس ہو سکتا ہے لیکن جب کسیم داخل نہیں ہوگا لیکن کسیم مجھے بتائیں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے بہت سارے بزرگ لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے ہم ابھی بچوں کے پنجاب میں بچوں کی نمونیاں سے ڈیتھ کے والے سے بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی جو ڈیتھ کا جو ریزن کاوز ہے وہ بھی نمونیا بنتا ہے تو کتنا بڑا ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ جو وائرس آیا ہے یہ نمونیا کو جو ہے وہ کاوز کرے اور پھر وہ جو نمونیا ہو وہ آپ کا پتہ ہے جو ٹرمیل ٹائپ ثابت ہو بلکل کوئی بھی بیماری بشمول ایڈینو وائرس جب یہ سیویر سمٹم کاوز کرے یا ایسے اشخاص جن کی امیونٹی وی کو جس طرح بزرگ حضرات ہیں تو وہ نمونیا کے شکل اختیار کر سکتا ہے یہ کوئی بھی انفیکشن جو پیپڑے کو متاثر کرتا ہے جو لیام اس کو نمونیا ہی کہتے اور وہ نمونیا شدت اختیار کر کے جانلوا بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن ایڈینو وائرس ریسپریٹی سمٹم کے سامنے آتے ہیں اور اگر اس کو بروقت تشخیص کیا جائے اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اس کو بلکل سنٹمیٹک علاج ممکن ہے اور یہ ایڈوانس سٹیج پہ یا دونہ خاصت جانلیوا پہ ثابت نہیں ہوتا لگتا ہے آپ کو لکھتے ڈاکٹر صاحب اس کے لئے بھی ہمیں کرنا چاہیے یا ہمیں کی حابیٹ بنا لینے چاہیے کہ ایسا جب بھی کوئی وائرس میں آکتا ہے بجائے کہ وہ لوگوں میں پھیلاتے پھریں ہم ایک مخصوص ٹائم کے لئے خود کو کارنٹین کر لیں بلکل یہ ہماری اب تک جو ٹریننگ ہو چکی کوئی میں ہمیں ہر بیماری کو اس کو اپلائی کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو سمٹمز ہو تو اپنے آپ کو بیمار ڈیکلیئر کریں اور وہ سمٹمز کے ساتھ نظر لازو کام ہو رہا اور ہاتھ ملا رہے دوسرے کہ وہ پس نارمل ہی جا رہا رہا ہے بغیرے ایسو پیس کی تو یہ غطہ ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیماری کا جو چینو کنٹینیو رہتا ہے اور بیماری ماحول سے چندی ختم نہیں ہوتی لیکن گرم وقتی طور پر اپنے آپ کو کچھ وقت کے لئے محدود کر لیں یا اگر وہاں لازمی جانا ہو کہی تو ایسو پیس اپلائی کریں اور تب جا کے وہ کام کریں تاکہ وہ کیونکہ ہمارے ہاتھ پہ بھی وائرس ہو سکتا ہے ہمارے جب ہم خانستے ہیں سانس لیتے ہیں چھیکھتے ہیں تو یہ لاکھوں کو کروڑ کی تعداد میں پھیلتا جاتا ہے اور وہ دوسری لوگوں کو اپنے آپ کو محدود کر کے ایسو پیس پہ عمل کریں خصوصا ہاتھ دونے کے جو عمل ہے اس کو بار بار دورانا چاہیے جب بھی ہے موو کر رہے ہو تو دروازہ کھول رہا اور اس طرح ہاتھ پہ یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے اور دوسری لوگوں کو ہی منتقل ہو سکتا ہے تو اگر ہم صفائی کا خاصتہ رکھیں اور ایسو پیس چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کتنا ضروری ہے کہ وہ ماسی پہن کے رکھیں اور وہ تمام طرح احتیاط جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں کہ بار بار ہاتھ بھی دھونا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ان کیس اگر آپ کو خانسی نظر زکام تو اپنی کونی میں خانسے بجائے کہ آپ لوگیں موہ پہ جا کے خانسیں کیونکہ اب یہ ٹائم ایسا آگے کہ ہمیں بہت زیادہ کوشش ہونا پڑے گا بہت شکریہ جی ڈاکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم اس نئے وائرس کے والے سے بات کر رہے تھے کہ جس میں لوگ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں لیکن وہی بات کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نزلہ یا زکام یا خانسی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت زوری کام سے نکلنا بھی ہے میک شور ایک چھوٹا سا ماسک آپ لوگوں نے لگایا ہو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا لوگوں سے آپ مساحت جو ہے ملانے سے وہ ذرا گریز کیجئے کیونکہ you never know آپ یہ وائرس اپنے ہاتھوں پہ لے کے پھر رہے ہوں اور سینٹائزر کا استعمال تو میں کہتی ہوں کہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ اس کو اتنا کریں کیونکہ یہ آپ کے بھی بہتر ہے آپ کے کولیگز کے لیے بہتر ہے آپ کے پیاروں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں کہ آپ تو ایک تگڑے بندے ہیں آپ کے لیے کوئی بھی چھوٹا موٹا وائرس جائے وہ آپ کو اتنا سا میں نقصان نہیں پہنچ جا سکتا لیکن آپ کو نہیں پتا جو آپ کے ساتھ شخص موجود ہے اس کی امیونٹی اتنی ویک ہے کہ آپ کا اتنا چھوٹا سا وائرس جو ہے نا اس کی اتنی قیمتی جان لے لے so you have to be very much cautious about it یہاں پر بس وقت ہو گیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں آپ لوگوں کے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شادری عبادری انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ہفتہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی